اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش اکرم ہوں گے صبح ہو گئی ہے روٹین کا آغاز ہو گیا ہے لیکن صبح ہونے سے پہلے پہلے میں نے جو کام کیا ہے روٹین سے پہلے ہو یہ کہ میں نے چولا وغیرہ ساف کر لیا ہے شیلفیں دھولی ہیں کیونکہ اس کے بعد کوکنگ ہوتی رہتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ورنہ چولا گندہ ہی رہتا ہے صفائی کر لیں تو پھر وہی بات ہوتی ہے کہ اس کو دوبارہ سے صفائی کرنی پڑتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو نہلا بھی دیا ہے اور اب اپنے حضبان کا ناشتہ لے کر جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی سمپل ناشتہ کرتے ہیں بس روٹی ملائی اور چائے تو یہ میں ناشتہوں کو دیکھے آتی ہوں پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں اچھا جی ناشتہ دے دیا ہے ناشتہ کر لیا ہے حضبان نے اور اب میں کروں گی صفائی سب سے پہلے تو دیکھیں کہ میں نے کھلونے جو ہیں وہ کس مشکل سے سمیٹے ہیں وہ میں جانتی ہوں ہر جگہ کھلونے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں ہر جگہ ہر کمرے میں کھلونے بکھرے ہوتے ہیں تو میں نے بہت مشکلوں سے ابھی کھلونے اٹھائی ہیں کھلونے سمیٹے ہیں اور بیٹ شیڈز وغیرہ جو ہے اس کو میں نے سیٹ کیا ہے سوفے کے کپڑے اور کشنز وغیرہ کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ بکھری ہوتی ہے ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹی ہوتی ہے بچوں کے وجہ سے تو اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو بہر جو میں نے لاؤنج میں بچھائی ہوئی ہے چلپائیاں اس کے اوپر بیٹ شیڈز جو ہیں وہ کبھی ٹھہرتی نہیں تھی بہت مشکل مجھے میں دن میں کوئی سو دفعہ میں اسے ٹھیک کرتی تھی اور سو دفعہ ہی وہ زمین پر مجھے ملتی تھی تو میں نے اس کو کیا طریقہ کیا آپ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں چاروں کونوں پر میں نے اس طرح گھرا باندی اور ان کو جو ہے وہ اس طرح چرپائیوں کے کونوں میں جو ہے وہ اس طرح کر کے اٹکا دیا ہے دیکھ سکتے آپ یہ دیکھیں اور یہ اب خراب نہیں ہوتی ہے کیسی ٹرک ہے اچھی لگی ہے تو بتائیے گا ضرور مجھے تو اور ایک اور چیز میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہ جو ہے یہاں پر چڑیا نے گھونسلا بنا لیا ہے کیسی جگہ پر بنایا ہے آپ دیکھیں کہ ہم کھڑکی کو شیشا جو ہے وہ پورا بند بھی نہیں کر پا رہے کہ اس کے بچے ہیں یہاں پر چھوٹے چھوٹے یہ دیکھیں یہاں پر اس نے گھونسلا بنا لیا ہے اور اس کے اندر اس کے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں یہ دیکھیں آپ کو دکھا نہیں پا رہی ہوں صحیح طریقے سے تو یہاں پر پھر میں پردے کو اس طرح آگے کر کے رکھتی ہوں کیونکہ جالی جو ہے وہ میرے چھوٹے بیٹے نے اس کھڑکی کی توڑ دی ہے تو کہیں وہ اس کے بچے جو ہے وہ ہاتھ مار کر اٹھا نہ لے تو اس وجہ سے میں پردے کو یہاں تک کر کے رکھتی ہوں تاکہ اس کو پتا نہ چلے صفائی شروع کرنے سے پہلے میں نے چکن نکال کے فریزر میں سے رکھ دیا ہے کیونکہ آج میں چکن کورما بناوں گی تو چکن جو ہے جب تک ملٹ ہوتا ہے ہم کر لیتے ہیں صفائی تو چلیے سب سے پہلے سیڑیوں سے سٹارٹ کرتی ہوں سیڑیاں جو ہیں وہ بہت گندی ہو جاتی ہیں بہت جلدی اور کیوں گندی ہوتی ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو بلاتی ہوں اس لیے یہاں پر دیکھیں چڑیوں نے گھر بنائے ہوئے اپنے بہت سارے یہ دیکھیں چڑیاں یہاں پر بہت سارے دن کے بھینکتی رہتی ہیں گندے ہو جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پانی ڈال ڈال کر میں یہاں پر چفائی کر لیتی ہیں چڑیاں میں روز زانہ تو ساف نہیں کرتی لیکن دوسرے دن کیونکہ پھر نیچے تک گند آ جاتا ہے جہاز کی آواز آ رہی ہوگی آنکو چڑیاں چلے ملتی ہو آپ سے سیڑھیں ساف کرنے کے بعد یہ دیکھیں اوپر بہت ساف ہو بھی نہیں جی لاؤنج کی اور کمروں کی اس والے کمرے کی تو سفائی ہو گئی ہے اب میں چل رہی ہوں اس والے کمرے میں جو کہ سٹور بھی ہے جہاں پہ ہم اس تری بغیرہ کرتے ہیں اور اس والے واشروم میں جو آپ کو نظر نہیں آ رہا اس والے واشروم میں ہم کپڑے بغیرہ بھی دھوتے ہیں تو یہ ہمارا سٹور ہے تو اب جو ہے وہ میں یہاں کی سفائی کرنے لگ رہی ہوں دیکھ سکتے آپ یہاں پر ہمارے سارے کام ہوتے ہیں اس کمرے میں اسی کمرے میں میں بیٹھ کر سلائی بھی کرتی ہوں اسی کمرے میں واشروم ہے وہ اسی میں کپڑے بھی دھولتے ہیں ہمارے اور اسی میں ہمارا ایکسٹرا سمان بھی رکھا ہوا ہے جس کو ہم سٹور میں رکھتے ہیں وہ والا سمان ہمارا یہاں رکھا ہوا ہے تو بہت سارے کام ہمارے اس کمرے میں ہوتے ہیں تو اس کمرے کی بھی یقیناً پھر سفائی کی روز ہی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ کمرہ بھی ٹھیک ہے جی کمرہ بھی ساف ہو گیا لاؤنج بھی اور بیڈروم بھی ساف ہو گیا ہے ہزبین نے دیکھیں دروازہ بھی کھول دیا ہے اس سائٹ کا یہ بھی میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہاں سے ہم ہوا کے لئے دروازہ کھولتے ہیں گرمیوں میں تو بہت ہی اچھی ہوا آتی ہے تو اب ہم چلتے ہیں اس کمرے میں سفائی کے لئے ٹھیک ہے جی ہم یہاں کے سفائی کر لیتے ہیں ہم اس کمرے سے بھی سفائی کر لیتے ہیں ہم اس کمرے سے بھی سفائی کر لیتے ہیں ہم اس کمرے سے بھی سفائی کر لیتے ہیں ہم اس کمرے سے بھی سفائی کر لیتے ہیں ساستہی دیکھیں سارے کمروں میں سفائی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں کچن میں اور دیکھتے ہیں کام کو رمدلیلہ سفائی بھی ہو گیا اور چکن بھی ہمارا کھل گیا ہے اور یہاں پر میں نے پیاس بھی براؤن کر کے جو ہے وہ نکال لی ہے کورمی کے لیے کیونکہ میں بنا رہی ہوں چکن کورما تو ہماری پیاس جو ہے وہ براؤن ہو چکی ہے اور اب ہمارے پاس گھی جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے اس میں ہم شامل کرتے ہیں چکن کیونکہ ہم چکن کو پہلے فرائی کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحیم ٹھیک ہے جی تمام چکن جو ہے وہ ہم اس میں ڈال لیتے ہیں اور چکن کو کر لیتے ہیں فرائی کیونکہ آج کچھ میں مانو کی آمد مطلب کو ہے تو کنفر نہیں ہے کہ آئیں گے کیونکہ نہیں ہے تو میں نے خوش سے لے چکن بنا لیتی ہوں اگر مہمان آگے تو پھر ہم ساتھی کچھ اور بھی جلدی جلدی سے بنا لیں گے چکن فرائی کرتے ہیں اور پرین پھوڑ ہے وہ میڈیم کر دیتے ہیں چکن دیکھیں ہو رہا ہے چکن کی رنگت بھی بدل رہی ہے اور چکن اپنے پانی بھی چھوڑ دیا ہے تو یہاں پر ہم کچھ مسائلے ڈالیں گے جو کہ اس میں بہت بھی اچھی خوشبو پیدا کر دیں گے تو یہ ہے کڑی پتہ یہ ہے بڑی الائچی دارچینی ہے آٹھ مو کالی مرچے ہیں تین چار لونگ ہیں یہ میں اس میں شامل کر دیتی ہوں اور ہم اس کی کرتے ہیں بھونائی یعنی کہ ہلکا سا فرائی کریں گے جب تک کہ اس کا پانی جو ہے وہ خوشب نہیں ہو جاتا تب تک چکن جو ہے فرائی ہو رہا ہے ہمارا تو ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں ایک کھانے کا سبس لیسے ندرکا پیس اس کو بھونتے ہیں تھوڑا سا یہاں پر ہم شامل کرتے ہیں تماؤر جو کہ دو عدد ہیں ہمارے پاس کٹے ہوئے باریک اور اس کو بھی ہم تھوڑا سا فرائی کر لیتے ہیں تاکہ تماؤر ہمارے نرم ہو جائیں ڈھلنے میں آسانی ہو یہاں پر ہم کچھ مسادے شامل کرتے ہیں آپ مرچے لے لیں مرچ پاوڈر لال مرچ پاوڈر جو ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق لے لیں میں نے ایک کھانے کا چمچ لیا ہے ہلدی کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے نمک لیا ہے آپ حسب زائقہ لے لیں جتنا آپ کو چاہیے اور یہ گرم مسالہ ہے گرم مسالہ پاوڈر ایک چائے کا چمچ لیا ہے اس میں جائفل، جواتری، بادیاں سب کچھ مکس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تمام مسالے جو ہیں وہ میں اس میں شمل کر کے تو اس کی بھرائی جاری رکھتی ہوں لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بوٹیاں جو ہیں وہ ٹوٹنے نہ پائیں باقی مسالے جو ہیں وہ آگے چل کے ڈالوں گی باقی مسالے جو ہیں وہ آگے چل کے ڈالوں گی ہمیں مسالہ ڈال کر اسے بھونتے ہوئے اب مسالے ہم نے شامل کرنے ہوں اس میں ہے کالی میں سے آدھی چاہ کی چمچ بہت دبردست خوشبو ہوگی اس کا بڑا اچھا تیزت آئے گا آدھی چاہ کی چمچ ہے پسا ہوا دھنیا آدھی چاہ کی چمچ جیرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تمام مسالوں کا مقصد اس وقت یہاں پر ڈالنے کا یہ ہے کہ بعض مسالے اپنی خوشبوط دوسرے مسالوں کے ساتھ میل کر گن کر دیتے ہیں یہاں پر اپنا ٹیس اور ذائقہ ایک ملفرد انداز میں دیں گے یہاں پر ڈالنے کا مقصد یہ ہے ان کو بھی بھونٹے ہیں اچھا جی اب تین ادر درمیانے سے پیاس جو تھی وہ میں نے براؤن کر لیتھی اور براؤن پیاس کی ریسپی آپ کی بھی جو ہے وہ آپ نیرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اے ہ excellent تارت joined bağالsy پیاس کربھی اگر اس Rei پیال ہودہ اگر اسے لیں گھرے ویفر کی ملتا ہے یہاں پر ہمارے پاس ہے دہی جس کو میں نے اچھا ہے اور یہاں پر ہم یہ دہی شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن رحیم اسے جو ہے وہ وشت ہمارا بہت ہی صوف ہو جائے گا اور اس کا تیسٹ بہت کریمی سا ہوگا اینڈ میں دہی ڈالنے سے یہ ہوتا ہے تو اب ہم اس کو بھون لیتے ہیں دہی کو بھی ملا کر اس میں پانی پہنچ پانی پہنچ پھر دکھتے ہیں دم پر پھر کچھا کو دم پر رکھنے پہنچ پہنچ پھر کریں چار پانچ پھر دکھنے پھر دکھیں چار پانچ پھر دکھنے پھر دکھتے ہیں حمدلیلا جی ہماری چکن کورما جو ہے ہمارا تیار ہے دیکھیں کہ کتنا زبردست اور کتنا موہر پانی لانے والا لگ رہا ہے تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس جلدی سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اس کے علاوہ ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کرا کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں پلیس سکپ نہ کیا کریں اور فیڈبیک میں آپ نے بتانا ہے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی